تو یہ شہد جو ہے یہ اصلی ہوگا کیونکہ پانی کے اندر شہد ہوگا اسلام علیکم سرجیوں کے موسم میں شہد کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن اصلی شہد اور نقلی شہد کی جو پہچان ہے یہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں بلکل آسان سے دو تین طریقے آپ کو بتاؤں گا پہلے نمبر پر آپ نے اخبار کا ایک پیج لینا ہے اور اس کی ایک سائیڈ پر آپ نے شہد لگا دینا ہے کچھ دیر اس کو شہد کو لگا رہنے دیں اگر تو بیک سائیڈ جو ہے وہ مکمل طور پر خوشک ہو پانی کا کسی قسم کا کوئی اثر اس کی بیک سائیڈ پر نہ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ شہد بلکل اصلی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہم نے شہد لگایا اور اس کی ایک سائیڈ پر تو شہد لگا ہوا ہے لیکن دوسری سائیڈ بلکل صاف ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شہد جو ہے یہ ہنی بلکل پیور ہے خالص ہے اب اس کا جو دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ شہد کو سادہ پانی کے گلاس میں ڈالیں اگر تو شہد تہہ نشین ہو جائے پانی کے اندر مکس نہ ہو تو یہ شہد خالص ہے اگر یہ پانی کے اندر ڈالتے ہی مکس ہونا شروع ہو جائے تہہ نہ بنے اس کی تو یہ خالص نہیں ہے جیسے کہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ شہد کو پانی میں مکس کر رہے ہیں ڈال رہے ہیں لیکن یہ پانی کے اندر مکس نہیں ہو رہا جب تک کہ اس کو چمچ کے ساتھ نہ ہلایا جائے گا یہ اس کا دوسرا اتھینٹک طریقہ ہے اس کی پیورٹی کو چیک کرنے کا اب آتے ہیں تیسری طریقے کی طرف تیسری طریقے میں کیا ہے کہ آپ نے ایک ادر دیاس لائی لینی ہے مچس کی تیلی لینی ہے اس کو شہد کے اندر ڈپ کر لینا اگر تو اس میں پانی بغیرہ ہوگا تو جو مسالہ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ کیلہ ہو جائے گا وہ جلے گا نہیں لیکن اگر وہ جل جاتا ہے جیسے ہم آپ کے سامنے جلا رہے ہیں یہ اگر جل جاتا ہے تو یہ شہد جو ہے یہ اصلی ہوگا کیونکہ پانی کے اندر شہد ہوگا تو مسالہ گلہ ہو جائے گا اور دیاس لائی نہیں جلے گی جیسے کہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے